اور رجنگندہ اچیورز نے فائنل میں جندل پینثر کو زوردہ ٹکر دی اس بیچ اچیورز کے قبطان وشال سنگھ کو دو بار چوٹ بھی لگی ویچ کے اسی رومانچ کو ان سے جانا ہمارے سمباداتا راہو کا دیار نے جیپٹ پولو گراؤنڈ میں جندل پینثر رجنگندہ اچیورز کے بھی شاندار مقابلہ کھیلا گیا مقابلہ ضرور جندل پینثر جیت گئے لیکن پہلے تین چکر میں جو شاندار رومانچ دیکھنے کو ملا پہلے تین چکر میں پہلے تین چکر میں پہلے تین چکر میں بہت اچھا کوڈنیشن رہا ٹیم میں اچھلی پرس چکر میں ہمارے تھوڑے سے سیٹ بیکس ہو گئے انجریز کافی ہوئی دو دفن انجریز ہوئی ہیں سو انجری جب کھیل رہتے ہیں وہ گیم میں پتہ نہیں چلا پہ دیری دیری جیسے کھیلتے رہے اس میں پہلے زیادہ چل ہو گیا تھا سو میں جنرل ٹیم سے کچھ کنگرچولیشنز تو دیم دی پلیڈ بہت اچھے طرح سے کھیلے ہیں وہ اور اوہر آئی ویش بکڈ آگیاں گیاں بہت اچھے بیٹر فائٹ بہت اچھے بہت لگی آہر جنگ رہا ہے میرا نیکس سوشن یہ گی تا آپ کو دیکھ کے جس طرح سے آج آپ کو انجریز ہوئے آپ کو دیکھ کے لئے پولوہ گیم کتنا ڈینجرس گیم ہے اور کس طرح سے گھوڑ کی سپید ہوتی ہے کابو کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اتنی زبردست چھوٹ لگی پہلے چکر میں پھر تیسرے میں میرا ماننا ہے کہ جس طرح سے انڈیا کی پوپلیشن بڑھ رہی ہیں روڈ پر چلنا ہی مشکل ہو رہا ہے سو سپورٹ تھوڑا ڈینجرس ہے بٹ ایت سیم ٹائم انٹریسٹنگ بھی بہت ہے چھوٹ تو لگتی رہتی آٹ جی چلتی رہتی ہے میں ہی تو بیس ٹیم میں بہت کھیلنے میں اچھا لگتا ہے اور مقابلہ اچھا رہا اٹموسفیہ بہت اچھا تھا that's what really matters تو یہ تھی ویشال سنگھ جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پولو کا گیم ڈینجرس ہوتا ہے کینون میت کے ساتھ رہول کادیان نیوزولڈ انڈیا دلی پولو میں آپ نے بڑے بڑے خلاریوں کو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن اس بار کرنل گردھاری سنگھ میموریل کپ میں ایک چودہ سال کے سب سے چھوٹے خلاری کو بھی دیکھا گیا اس ننے خلاری سے باتشید کے ہمارے سنباداتا رہول کادیان نے دلی کے جیپور پولو گراؤنڈ میں جندل پینٹر اور رجنی گندہ اچیورز کے بیچ شاندار جو فائندل مقابلہ تھا وہ دیکھنے کو ملا اور رجنی گندہ اچیورز کے ہمارے ساتھ جو ینگیش آج کے جو پلیئر تھے پولو پلیئر وہ ہمارے ساتھ ہیں آپ سب سے پہلے اپنا انٹرکشن دیجئے اور اس کے لئے بتائیں کہ اتنے ینگ پلیئر آپ اتنے بڑے بڑے پلیئروں کے ساتھ کھیلتے ہیں کیسا ایکسپرینس آج میں ابھی پورٹین یرز کا ہوں میرے نام کارٹکے سنگ ہے بہت اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں اور پھر جب تھوڑا سا لوگول کھیلتے ہیں تب بہت کانفیڈنس آتا ہے جب یہ ہائی گول کھیل کرنے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں نے جس طرح سے جو پہلے تین چکر تھی شاندار کھیل دکھایا زبردست ٹکر دے جندل پینتر کو آخری چکر میں چوک رہ گئی لیکن آپ کو جو ایکسپرینس ملتا ہے اس کے بارے میں کچھ باتا ہے کیونکہ سینئر پلیئر ہیں آپ سے سب ان کے ساتھ کھیل کے ان کے ساتھ کھیلنے کے بعد جب زیادہ ورک کرنا پڑتے ہیں جب لوگول کھیلتے ہیں تو مطلب زیادہ ہی اچھا پھر کھیلتے ہیں آپ کون سی مطلب پورٹین یر کے ہیں ابھی تو آپ سکول میں ہی ہوں گے تو اب کون سی سٹینڈر میں اپنے بچوں کے حساب سے تو آپ شاندار ابھی جس طرح سے پولو کا گیم کھیلتے ہیں میں ابھی نائند کلاس میں ہوں ابھی میں جوتپر میں پڑھ رہا ہوں میور تو اچھا جا رہا ہے ابھی آپ نائند کلاس میں ہو اور آپ پولو میں آپ کا شاندار جو انٹرسٹ ہے وہ کتنا زبردست ہے وہ کیسے آیا اس کے بارے میں کچھ میرے فادہ ایک پروفیشنل پولو پلیئر ہے وہ ابھی 3 گول کے ہے اور ان سے ہی میں بچ پن سے ہی رائیڈنگ کر رہا ہوں تو پھر میرے دیرے دیرے پولو میں آگیا میں ابھی تو آپ کے لئے کافی لمبا سفر ہے ابھی تو آپ نے پولو کی جرنی کی جو شروعات کی ہے ابھی آپ کا جو فیوریٹ پلیئر ہے وہ کون ہے سو دروب جو آج ہمارے ساتھ کھیلے تھا وہ کھیلے تھے وہ اچھے میرے کو اچھے لگتے تھا کیونکہ وہ پھر بتاتے رہتے میرے کو اور پھر کافی اچھے چلتے ہیں ہم سے بات کرنے لئے ہو تو دنیواد امید کریں گے کہ آپ کا فیچر برائٹ ہو تو یہ تکارتی کے شرمہ ینگیش پلیئر ان پولو ٹوڈے گیم کیونکہ منمیت کے ساتھ راحل کادیان نیوز ورلڈ انڈیا دلی